اس وقت مجھے یاد ہے کہ پہلے یہ سارے یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے قوم اسمبلی میں بھی وہاں سوال یہ وقفہ سوالات میں جمع ہوتا تھا یا کمیٹیز جو ہیں منگواہ لیتی تھی اور کیبنٹ ویان ان کو بالکل وہاں پہ پیش کرنے کا یہ تھا ان پہ لازم تھا کوئی سیکریسی نہیں تھی یہ کام شروع ہوا تھا دوہزار سترہ میں جب کلسوم یہاں پہ پروین صاحبہ تھی مرہومہ اللہ انہوں کو جنت میں جگہ دے انہوں نے ایک سوال ڈالا تھا نواز شریف صاحب اس وقت پریمیسٹر تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ اب تفصیل دیں پچھلے پانچ سالوں کو توشہ خانہ کی تو اس وقت کیبنٹ ویان نے لکھ کر بھیجا تھا سینٹ آف پاکستان کو سینٹی سپریم اتھالٹی انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں دیتے کیونکہ یہ قومی راز ہیں سیکریٹ ایکٹ انہوں نے جنہ مشرف کے دور کا دوہزار دو کا سیکریٹ ایکٹ جو انفرمیشن ایکٹ تھا اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپ کو انفرمیشن نہیں دیں گے سیکریٹ ہیں خیر وہ نہیں دی انہوں نے جب آپ کی حکومت ہے سر مطلب امران خان صاحب ہے جن سے ہم زیادہ ٹرانسپرنسی کی امید رکھتے تھے کہ وہ ان سے بہتے رہیں خان صاحب نے بھی ایکزیکٹلی وہی پلی لے لی تھی اور انہوں نے بھی وہاں پہ یہ عرفان صدیقی صاحب نے سوال ڈالا تھا جیسے اب آپ نے ڈالا ہے تو ان کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا خان صاحب کے دور میں یہ سیکریٹ چیزیں ہم شیئر نہیں کریں گے خان صاحب نے عدالتوں کو بھی یہی بتایا تھا یہ اس میں اسلام آباد آئی کورٹ میں یہ سیکریٹ ہیں سر تو سیکریٹی کا کھیل تو پھر یہ سارے کھیلتے ہیں سر نواز شریف صاحب بھی کھیل گئے تو عمران خان صاحب بھی کھیل گئے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو کیبنٹ امین دے دے گا ساری چیزیں پی ای سی کو یا وہی جواب آئے گا کہ بھائی صاحب یہ تو سیکریٹ ہے قومی راز ہے ہم آپ انہیں بتا سکتے دیکھئے آپ کا سوال بہت اچھا ہے کلاسہ بھائی بات یہ ہے کہ جی دیکھئے اس میں تو ایک تو جب جواب آئے گا اگر جواب آئے اور ہمیں اس میں کوئی خائف ہونے کے ضرورت نہیں لیکن میں ضرور اس وقت سوال یہ کروں گا کیونکہ میرے پاس وہ قویشن موجود ہے جب میں نے ڈالا تھا آج سے تین یا چار مینہ ماہ پہلے تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا تو میں انہیں ضرور یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایک سینیٹر کو ایک سینیٹ کا جو ہے جو باڈی ہے اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پبلک اکاؤنٹ کبیٹی جو ہے اس کو آپ نے جواب دیا تو آئے پبلک اکاؤنٹ کی کبیٹی جو ہے وہ آئے سینیٹ سے بالاتر ہے یا کم ہے